حدیث نمبر چار ہزار تین سو تائیس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے سلسلے میں دو یہودیوں یعنی ایک مرد اور ایک عورت کو رجم کیا تو یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے